موسیقی دوستو آج ہم اس ویڈیو میں آج کا سمپوڑ راسی فل بتائیں گے اور آپ کی بھی تولہ راشی ہے تو ویڈیو کو پورا دیکھیں دوستو آج سومبار ہے بولش نات کا دن ہے بولے نات کی گھر میں رہ کر پوجہ آرچنا کریں کمنٹ میں جہ بولے نات لکھیں بولے نات آپ کی شبیہ منقامنا پوری کریں گے دوستو اب بات کرتے ہیں آج کی چاڑک کی نیتی کے بارے میں آج چاڑک کی جی نے چار باتوں کے بارے میں بتا ہے پہلی بات محنت کرنے والے آج چار چاڑک جی کہتے ہیں کہ پریسرم کرنوں والوں پر ماں لچمی ہمیسہ اپنی کرپا بنائے رکھتی ہیں محنت کرنے والے ویقت اپنی کڑی لگن سے ایک سمیہ میں ایسا مقام پر پہنچ جاتے ہیں جہاں دھنلاو کے یوگ بناتے ہیں چاڑک کی جی کہتے ہیں کہ وہ لوگ بہت خاص ہوتے ہیں جنہیں محنت کرنے کا سوباغی ملتا ہے اس لیے دھن ورسہ کی انتجار ماتر بجا پریسرم کرنا ہوتا ہے دوستو آپ چاڑک کی جی دوسری بات کہتے ہیں جس گھر میں استریاں خوز رہتی ہیں چاڑک کی جی کہتے ہیں کہ جن گھروں میں محلائیں خوز رہتی ہیں اس گھر میں ماں لچمی کی کرپا سدہ بنی رہتی ہے استریوں میں کیول پتنی ہی نہیں اپنی ماں بہن بھاوی گھر کی ان سوی محلاؤں سامل ہوتی ہیں نیت ساستر کے انسار پر اس کو گھر کی محلاؤں کو خوز رکھنے کی کوسس کرنی چاہیے ایسا کرنے سے ماں لچمی پرشن ہوتی ہیں چاڑک کی جی تیسری بات کہتے ہیں دھرم کرم میں روچی رکھنے والے لوگ جن لوگوں کی روچ دھرم کرم میں جادہ رہوتی ہے ایسے لوگوں کے اوپر ماں لچمی پرشن ہوتی ہیں چاڑک کی جی کہتے ہیں کہ دھرم میں بسواس رکھنے والوں پر بھی ماں لچمی کی کرپا برستی ہے اور اس کے دھن لاو کا یوگ بنتے ہیں چاڑک کی جی چوتھی بات کہتے ہیں جو لوگ جو نہیں بیٹھتے قسمت پر کے بھروسے چاڑک کی جی کہتے ہیں کہ جو لوگ اپنی قسمت کے بھروسے نہیں بیٹھتے ان پر ماں لچمی اپنی کرپا برستی ہیں چاڑک کی جی کا ماننا ہے کہ انسان کو دھن لاو کے لیے صرف قسمت پر کے بھروسے نہیں بیٹھنا چاہیے یہی تا دوستو آج کی چاڑک کی نیتی کا گیان پسندہ لائک ضرور کریں اب بات کرتے ہیں آج کے پاچنگ کے بارے میں آج کا پاچنگ 26 اکٹوبر 2020 دن شومبار تیتی ہے دسمی نچھتر چلائے صد بیسا ریتو چلائے سرزیتو پچھ چلائے سکل پچھ آج سوری اوڈ ہوگا 6 بج کر 16 منٹ پر اور سوری آست ہوگا پانچ بج کر 43 منٹ پر آج کا شب سمیہ 10 بج کر 34 منٹ سے 12 بج کر دو منٹ تک آج کا شب سمیہ 1 بج کر 25 منٹ سے دو بج کر 51 منٹ تک آج تولاراشی والے لوگوں کی بھاگشالی شنکیہ ساتھ ہے اور بھاگشالی دشاہ دچھڑ ہے اور بھاگشالی رنگ محرون ہے دوستو اب بات کرتے ہیں آج تولاراشی کے لڑکوں کے بارے میں تولاراشی کا شوامی گرہ سکر ہے اور سکر گرہوں میں سب سے پریم کا پرتیق مانا جاتا ہے اس راسی کے لوگوں کی گڑھ وقتہ بہت مہتپڑ ہوتی ہے ان کی یہ خاصیت سامان ہوتی ہے کہ وہ ہمیسہ کلا سنگیت اور خوبشورت جگہوں سے گرے ہوتے ہیں ان کا سوہاو ملنسار ہوتا ہے اس لیے یہ ٹیم میں کام کرنے سے نہیں کتراتے تولاراشی والے جا تک ہمیسہ سانتیپور ہوتے ہیں تولاراشی کے لوگ سب کے لیے اچھا کرنا چاہتے ہیں یہ بیوادوں میں نپٹنے میں کشل ہوتے ہیں اور یہ ہمیسہ بنمر اور جھگڑے سے دور رہتے ہیں یہ کبھی جوان کے کڑوے نہیں ہوتے اور اس راسی کے لوگ جھوٹ کم بولتے ہیں اور یہ پیار برا بیوار کرتے ہیں ان کا زواب سمتول ہوتا ہے ان کے مطر انہیں کافی پسند کرتے ہیں دوستو اب بات کرتے ہیں آج کے سمپوڑ راسی فل کے بارے میں آج تولاراشی کے لاو انکم بڑھنے کی آپ زیادہ محنت کریں گے اور کچھ حد تک سفل بھی ہو سکتے ہیں ماتا پتا کو جیون ساتھی کا پورا سیوگ بھی آپ کو ملے گا تولاراشی کے پریوارک اور مطر پریوارک جیون میں خوشیان کا سلسلہ بکرار رہے گا بڑوتری ہونے کی سمبابنا ہے تولاراشی کے رشتے پیار ورے دمپت جیون کے لیے ایس ہمیں بہتر رہنے کی سمبابنا ہے جیون ساتھی کو اپنے کار چھتر میں بڑی سفلتہ ملے گی اور اپنی پرسندتہ کے اجافہ ہو سکتا ہے تولاراشی میں کیریئر اور سچھا کار چھتر میں محنت تو بڑھے گی مگر پریڈام امید سے کم ملنے کے ساکت ہیں لیکن نراس جو کو اپنے جیون میں قطعی استحان نہ دیں کیونکہ اس سمیں کسی مطر سے آپ کو آردھک مدد مل سکتی ہے تولاراشی کے سواست کے بارے میں صحت کا معاملہ اچھا رہے گا آپ کو منو کے یوگ ادھیاتمک کے پرتی رچی جاگرت ہوگی دوستو یہی تھا آج کی راسی کا راسی پل پسند آیا ہو دوستو لائک کریں سیئر کریں سبسکرائب کریں اور آل پر سیلیکٹ کر لیں تاکہ ہماری ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچے